ایک کروڑ روپیہ دیا ہے آپ نے سال کے بعد دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد یہ ایسے ہی واپس کرنا ہے اور اس میں دس تیسر اضافی بھی دے تو آپ جب یہ مجھے دیرے ہوتے ہیں اچھی نہ جانتے کہ اس کا امکان ہے اس امکان کو خارج اس بحث قرار نہیں دیا جا سکتا بڑا فاضح امکان ہے کہ میں اپنے تمام تر سچائی محنت اور پلیننگ تعلیت کے باوجود نقصان سے ہو جائے مجھے اس کے باوجود ڈھاٹا ہو جائے کہ اللہ آپ پر یاد لگ سکتی ہے ورکرز سٹرائک کر سکتے ہیں حکومت کی پالسی بدلوی کُل نئی چیز آگئی ہے جس میں میرا اصول نہیں ہوگا آپ کو یہ معلوم ہے اور آپ کہتے ہیں سو وٹ مجھے آپ نے ہر حال میں میری اصل اور اس پر مزید دس پیسر دینا ہے یہ ذہنیت ہے یہ ذہنیت ہے ایک بلد ہے اس کو ختم کرتا ہے مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آپ کا بھائی لقصان ہوتا ہو سکتا ہے پریشانت پریشان ہو سکتا ہے آپ پہلے سے تیہ کر رہے ہیں ایک معاہدہ کہ مجھے سے کُل دچسپی یہ ہے اصل میں اس کی وہ پراملم جو اس کو ناجائز کرتی ہے اور میں ابھی اس کو امید ہے کہ مزید فاضح کرنے کی کوشش کروں ایک سوال بڑا ہوتا ہے جو ہمارے دورِ آزل میں بعض لوگ اچھے ہو سوال بڑا ہے سوالوں سے کبھی نہیں گھرانا چاہیے سوال وہی کرتا ہے کہ جو سوچتا ہے اور کیا خبر کہ اس کو جواب صحیح مل جائے تو وہ باقی تمام پردے ہٹ جائیں اور وہ پیغام کبھل کریں اس میں دچسپی لیں لیں گے سو پانچ لوگ یہ سوال پوچھنے بھی یہ انڈسینڈیبل سوال ہے اس لیے کہ میں تدارش کروں کہ شریعت کے معاملات کو سمجھانا نسبتاً مشکل ہے اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اُن معاملات میں جس میں انسان خود اپنے دوان پر بہت واضح نہیں ہو سکتا پہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کسی مجبور ہے انسان کو اس کی ضرورت کے تحت عرض دے کے اس سے اصل سے زیادہ کا مطالبہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زیادتی ہے اوہ کاروبار یہ آدمی جو ہے جو کاروبار میں کئی زیادہ نفع کمارا ہے اس سے دس فیصد دینے میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں چنانچہ وہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ نہ جائے دیں وہ کہہ دیں کمیرشن انٹریسٹ میں تو کوئی پرابلم بھی نہیں حضرت پرابلم جو ہے وہ تو ذاتی مقاصد کے لیے بچی کی شادی ہے کسی دری بات دیں کوئی ہسپیٹلائز دھو گیا ہے یا زون اس میں کنز دے کر اس سے سوٹ تکالہ کرنا نہ جائے دیں لیکن یہ اس میں کوئی اقلی بیسے بھی ہو سکتی ہے لیکن سچی بات ہے کہ جب بات شریعت کی ہے تو پھر تو دیکھا جائے گا کہ شارعے نے شریعت دینے والے نے کیا فرمائے تو میں آپ کے سامنے دو ایسی باتیں بیان کرنا ہوں جس سے یہ کائنڈ آف صاف پانی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بہاجنی سوٹ کو جو لوگوں کی ضرورتوں کے وقت دیا جاتا ہے قرض اور اس میں حصول کیا جاتا ہے اسی کو حرام نہیں کیا بلکہ اجارت کی سوٹ کو بھی حرام کیا چنانچہ سورہ روم ہے سورہ نمبر تیس تھرٹی اس کی آیت نمبر کنتالیس جس میں نقالات نماتے ہیں کہ جو کچھ تم ربا دیتے ہو یعنی ربا پر مبنی قرض دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال لیں تو وہ اللہ کیا نہیں پڑھتا یہ الفاظ اگرین پر بوڑھ کریں تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ یہ رہے کہ ایک شخص نے دیا مال مجھ کو وہ میرے مال میں شامل ہوا کہ جو تجارت میں اضافہ کرنا ہے کہ یہ مال کی اس میں اضافہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ماتے ہیں کہ نہیں اللہ کے اضافہ کرنا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاف ہے کہ یہ ذاتی اغراض کے لیے نہیں بلکہ یہ تجارتی اغراض کے لیے ہوئے قرضوں کے بارے میں بیان کیا اور دوسری ایک دلیل سورہ بکرہ کی اس مقام میں ہے کہ جو اصل میں وہی شریعت کے بیان کا مقام ہے آپ کو معلوم ہونے کہ ریوار کی غرمت کا بیان قرآن مجید میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو پچھتر سے دیکھے دو سو اکیاسی اس میں جب اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ ریوار حرام ہے ریوار کی بنیاد پر دیے گئے قرضیں واپس کر دیے جائیں آئندہ اس بنیاد پر اس بنیاد پر قرضیں نہیں دیے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے بلکہ یہ فرمایا یہ بھی میری ایک ناقص سی رائے سنگے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو ہی کرے گا تو فاضلو برحرم بن اللہ یہ ہے رسولی تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے نمبر اور ان کی زیرے نگرانی آئین کیا گیا نظام یہ تمہارے خلاف جنگ کرے یہ تمہیں کرنے نہیں دے یہ کرائیم ہے اس کرائیم اگیسٹ سوسائٹی اس لیے اس کو زبردستی بٹا لیا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں اس کو نہیں کرنے لیا جائے تو جب یہ اعلان ہو گیا تو اس اعلان کے پاس یہ بھی اعلان ہوا کہ آپ جھوکے پاس شروع کرنی ہے رائیٹ سپریچ تو جتنے درزیں اب تک لیے گئے ہیں وہ واپس کرنے اور واپس کیے جائے ان کا پرنسپل تو پرانے مجلد نے جو اس میں بیان فرمائی وہ یہ رہے کہ اور اگر کوئی مقروض زو اسرہ ہے یعنی تنجست ہے مشکل میں ہے قرض واپس نہیں کر سکتا تو اے قرض دینے والوں نظرت ان کو محلت دے دو اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ان کے حالات ٹھیک نہیں اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جنہوں نے قرض لیے تھے وہ سارے کے سارے زو اسرہ نہیں تھے بلکہ ان میں بعض زو یسرہ بھی تھے جو دے سکتے تب ہی تو قرآن بکا کہ جو تنگ دست ہے اس کو مولت دے اور مزید عربی سے واقع علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے لیے دو مشہور ہیں طریقے ایک ان علف نون علف کسرہ زیر نون اس سے شروع ہو کوئی جملہ یا ازا سے شروع اگر ان سے شروع ہوتا ہے تو پھر جو ایکسپشن بیان کی جاتی ہے وہ ریئر ہوتی بہت کم ہوتی شاز ہوتی اور اگر کوئی ایکسپشن ازا سے بیان کی جائے تو پھر وہ بہت یعنی اس میں شامل ہونے والے اس کٹیگری کو بیراؤں کرنے والے بہت ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کامنا زو اسرہ اگر کوئی تنگز ہے یعنی بہت کم ہے شاز اکثر زو اسرہ نہیں ہے ان کو تم مولد دو اس وقت تک جاتا کہ ان کو آسانی نہ ہو بجائے اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو لوگ قرض لیتے تھے وہ اکثر غریب نہیں ہوتے تھے بلکہ مالدار ہوتے تھے اور مالدار آدمی قرض نہیں لے گا پھر آج کل تو اس لے گا کہ زیادہ بڑی پوٹی غریب تھی اس زمانے میں یہ فیشن لیتا اس زمانے میں لوگ لیتے تھے یا ضرورت کے لیے یا تجارت کی مقاصد کے لیے اس لیے میں کسی سے بحث نہیں کروں کا اپنی بنیان میں ٹاؤ میں کہ میرے اللہ نے ٹیکسٹ میں یہ حکم دیا رواح آرام ہے اور اس ٹیکسٹ میں بازے اشارات بیان کی ہے کہ یہ رواح کی غرمت ذاتی اغراز کے لیے لیے گئے کرزوں اور تجارت مقاصد کے لیے لیے گئے کرزوں دو من دونوں پر مشتمل اس کے بعد ایک سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ سود رواح آرام ہے اور اس میں بڑی سختی بیان کرتے ہیں لیکن قرائے میں آپ کو بستہ نہیں ہوتا حالانکہ بات تو ہی کی بھئی آپ نے مجھے چار کروڑ روپیہ دیا اور اس پر آپ نے کہ دس فیصد کے ساتھ سالان آپ میں واپس کرنا ہے اس کو کہتے ہے کہ یہ تو ہوگیا آرام اور چار کروڑ کا آپ کا کوئی رہائشی اپارٹمنٹ تھا اس میں رہنے کے لیے دیا اور اس کا کرایا دیا اور جب مل منا گئے وہ بھی دس بھی کہ وہ لازم آپ کو آپ کا عرف اور اس پر مزید اضافہ بھی پاکس کریں اس کے بعد جنا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افراد ذر افراد یعنی انفیشن کی صورت میں کیا ہوں میں رہنش کہ افراد ذر ایک recent phenomenon ہے economic phenomenon یہ اگر recent نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ اس کو باقیدہ ایک نولیج کیا رہی ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے مجھے دیئے تھے دس لاکھ روپے یا چار کروک مثال میں اس سے میں نہیں کتنی گاڑیاں خریب لی تھیں اور اب جب میں دو ہزار سترہ میں آپ کو واپس کروں گا تو آدھی بھی اُسنی نہیں ہے آدھی سے بھی کم ہو گاڑیا تو ہمارے ہاں آنگ کورپر لوگوں نے کہ نہیں جتنی رقم دی ہے اتنی ہی واپسی گاڑی ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں گاڑا تو یہ تو ٹیشو پیپر سے بھی کم بیلیویبل جی اس کی وہ حیثیت ہی نہیں سو جو مارڈل منی ہے کرنسی نوٹس کرنسی ہے اس کا مقصد اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ چیزیں فرید ہیں تو جتنی اس کی پورت فرید ہے اتنی ہی اس کی ویلی ہے اور جب اللہ نے اس بات کو امفرسائنس کیا کہ آپ نے کوئی چیز واپس کر لی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ معایدے میں یہ ہو کہ قرض واپس کرتے وقت آدمی کوئی ڈینیو واپس کر کوئی ڈینیو نہ کہ فیس میں اس لیے کہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انصاف ہو دونوں جانب سے یہ میری ایک اپنینین ہے دائر اس کو آپ کری سائز کر سکتے من جو یہ رہی رہی اس کے بعد چند الفاظ اس ارینجمنٹ کے بارے میں جو ہمارے آج موجود ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسلامی منٹ جو ہے ہر ادارے کی طرح ہر ارینجمنٹ کی طرح اس میں کچھ اچھائیاں ہیں اور اس میں کچھ پروملل میں اس نام بینکنگ کی ایک بڑی اچھائی یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ریوان کی غرمت اور بینکنگ میں اس کی غرمت کا پاوجود اس کا پاپولر ہونا اس کے بارے میں احساس کر دی یعنی میں یہ دیکھتا ان کے لوگ مسلمان اب زیادہ حساس ہیں اس بارے میں کہ ہم ریوان کی معاملات نہیں کریں اور پہلے سے بھی احساس تھا لیکن یہ جو بینکس ہیں اب اسلامی بینکس ان کی اس کاوش نے اس میں بہت زیادہ احساس کو نمائم دیا لیکن جیزے میں نے گزار شکری ہر انسانی کام ہے خامیہ بھی ہوتی ہیں میں اسلام بینکاری کی جو بعض تمزوریاں محسوس کرتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض احساس محسوس ہوتا ہے کہ اور میں عرد اسلام کا نام تبرش رائع ہو ہے یہ انسانی کام ہے نماز اسلام زداد اسلام حج اسلام بینکاری میں نے شروع کیا ہے آپ اس کو بلا شروع بینکاری کا ایک بزور کہیں لیکن مجھے اس سے ہمیشہ پریشانی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ دین کے نام پر جب بھی کوئی کوشش ہوتی ہے خاص بینکنگ کا اس میں ریلیجس ایڈوائزرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے مناسب ورڈلز بلتے ہیں ریلیجنز بلتے ہیں ہمارے ہاں اس کے نتیجے میں ایک کرپے بارانہ ایک تک وار کشم کا شددرش شروع ہوگی بلدہ کشمار کے بہت نمائی نظر نہیں آتی لیکن جو انسائیڈرز ہیں اسلامی بینکس کی وہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑی انٹیشن ہے which is very unfortunate تیسرا یہ کہ غیر ضروری طور پر ایسی استلاحات آہ ہوئے ہیں جن کا اسلام سے یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بتات نہیں عربی کی اسطلاحات ہیں اس زمانے میں قرآن سنت حدیث شروع ہوئے بیان ہونا اس زمانے میں یہ کچھ کام ہو رہے تھے کوئی مداربہ تھا کوئی مشارقہ تھا لیکن وہ ہم نے بینکنگ پہ ڈالکے ایک تو اسے ایک انیسیسری کنفیوجن اور ایک عربی زمان کے استعمال سے کچھ لوگ کے ایڈرین مجھے مجھے ایک 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 وہ بات تو عجیب سی لیکن بات مگلہ دیش میں ریسنٹی میں ایک بڑی پڑی پڑی جو ہمارے پہلستان میں کہ پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے کی وئے سے بہت سے لوگ لکھا ہوا ہے منہ دی کے اگر اور زیادہ اس سے گندگی پھیلتی ہے میماریاں ہوتی ہیں بدھو پھیلتی ہے it's not good انجینیس آئیڈیا ہے ان کی مقلہ دیش میں ان کی منسٹری آف ریلیجز اپیرز میں کہ وہ جو اعلان تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا اس اعلان کو نیچے بنگلہ میں لکھتے ساتھ عربی کا ترجمہ کریں ختم ہو گیا یہ کام نہیں کرتا کوئی بہتا ہے بہتا ہے انجینیس بہتا ہے انجینیس اعلان جب آپ عربی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی افیٹیو چیز ہے اس کے بعد مسلمان خاص بور پر جو عربی نہیں جاتا آپ کو بہتا سر ہو سو یہ ایک ہے ایک دفکلٹی اور فائنلی میں میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ کانسپس خام خام اسلام ایسے اسلام کے خاتے میں مشہور ہو گئے جو میرے ایسی اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلامی بینکنگ جو ہے وہ ریئر پروڈک کی بینکنگ اور جو کمرشل کنمنشنل بینکنگ ہے وہ کرنسی کی بینکنگ اس زمانے میں کرنسی ہوتی نہیں تھی بھائی تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن بارہ وہ ہوتا کیا ہے علماء نے اپنی بات پسائیس بینکرد اور اکانومیسٹ جارے دین کو تو نہیں جانتے تو انہوں نے ان کی بات جیسے سمجھی اس کو اپنی لینگویج اسطلاح انڈرسنینڈنگ میں جانتے ہیں اب آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے نوچکل طریقے سے بتائیں گے کہ دیکھیں ہم روگ پورٹن میں ڈیل کرتے ہیں ہم روگوں میں ڈیل نہیں کرتے ہیں تو مدہ جو ہے گلکل ایڈوی ڈیوی ہو جائے اچھا ہے یہ دین کا کوئی حصول ہے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی حصول ہے روگ پورٹن میں اگر تباہ ہو جائے تو آپ پھر نہیں مات سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ظلم ہے اصل مسئلہ کرنسی نہیں ہے یا روگ پورٹن نہیں ہے تو یہ بھی کنفیوشنز ہیں جو پیدا ہوئیں اور ایک فائنل جو کنفیوشن ہوئی ہے جو اس کی پرابلم میں ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کنننشنل ڈینکنگ اور اس کو کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے وہ دور ہو گیا یعنی ان کے بارے میں بس یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ تو بلکل ختم ڈان کیس ہے اب میں بلکل آپ کو امید دلا رہا ہوں کہ آخری بات پر آ رہا ہوں اس ڈیوی والی بات میں جانتا ہوں دیکھیں ڈینکنگ ایک بڑی سادہ حصول پر وجود میں ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب دل آپ ایک بستی میں رہتے تھے بھکہ ہو یا مدینہ ہو یا کوئی اور دھائی تین چار پانچ ہزار دور رہتے ہیں سب سب کو جانتے ہیں چنانچہ ایک شخص مال رکھتا تھا اور دوسرا شخص نیانت رکھتا تھا امانت رکھتا تھا محنت رکھتا تھا ادھر سے وہ مال ملا اس کو ادھر سے اس نے اس سے تجارت کی دونوں میں سے فائدہ اٹھایا ایسے مداربہ وجود میں آیا وجود میں کیا آیا چل رہا ہے اس لیے کہ خدیشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی شعہ ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیانت دار انسان ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا مال دیا انہوں نے تجارت کی مسئلہ دائے رکھے ایک اچھی تجارتی ریزلٹ کے سورطور میں سامنا ہے اب صورتحان یہ ہے کہ سیادپورٹ میں لاکھوں روگ رہے ہیں آپ اپنے ہمسائے کو بھی آن طور پر نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا کون دیانتگار ہے کون بھائیمان ہے کون کتنا محنت کرنے والا ہے اس وجہ سے اب جب یہ اندسٹری کو ان لوگوں کو جن کو فنڈز چاہیے انہیں فنڈز کی ضرورت ہے تو وہ لوگ کے جو ہاؤس ہولڈز ہیں جن کے پاس فنڈز ہیں انہیں کچھ ریٹرن چاہیے ان دونوں کے ملاب کے لیے فننشل انٹرمیریز بینکس حدود میں آگئے ان سے انہوں نے مان لیا اور ان کو انہوں نے وہی فنڈز دی اور دونوں میں انہوں نے انٹرسٹ کو ایک حضور کے ایک میکنیزم کے طور پر انٹرڈیوز کر لیا تو اس کے اپنے سٹرکچر میں کوئی خرابی نہیں خرابی کیا ہے وہ ہے سوت کی ریبابی اور اس پر میں اپنے پریزنٹیشن کے آخری ٹکتے پر آ رہا ہوں اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا سودی بہنکاری غیر سودی بہنکاری بن سکتی ہے یہ رضی کچھ تک جس پاس ہی کہ انیس سو چورانوے میں میں نے اس موضوع پر اپنی پی ایج ڈی تھیسٹ لکھی تھی اور اس سوان پر جواب یہ دیا تھا ظاہر ہے تھیسٹ میں آپ چیف کر تو نہیں کہہ سکتے لیکن جتنا میں لکھتے ہو چیف سکتا تھا ہرگز میں ہرگز میں اور اب میں تیس سال کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں بلکل ہوں کے ایپسلوپلی پاسلی کیسے آپ افراب کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ کو قرض دیں کہ میں اپنے کالالار میں اس کو استعمال کروں اور مجھے منافع ہو میں منافع میں آپ کو شریک کروں چاہے ویریبل ہوں چاہے فکس ہوں جب تک مجھ منافع ہو رہا ہے آپ کو میں جو کی دیروں کوئی پرابلم بھی نہیں کی پرابلم اس حق وجود میں آئے گی جب مجھے نقصان ہوگا اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر تم ایک پائی اصل کے علاوہ نہیں لے سکتے بس یہ مسئلہ ہے یہ آپ سالہ سی بات دیکھرز کو سمجھا دیں اور میں بزارش کروں کہ ان کو سمجھ میں بھی آگے لیکن ابھی ادھوری آگے ہیں جو دین کی وضاحت ہے اس کے ساتھ سمجھا دیں میں نے بات کچھ لوگوں سے شیئر کی پہلے بھی ہم جب اپنے زمانے میں ایکنومکس پڑھتے تھے شاید ابھی بھی یہ بات سکھائی جاتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ چار فیکٹرز اف پروڈکشن ہوں لینڈ، لیبر، کیپٹل، ایٹرپرنیور لینڈ کا ریٹر ہے رینڈ لیبر کا ریٹر ہے ویجز ایٹرپرنیورز کو ملتا ہے پروڈ تو کیپٹل کا ملتا ہے انٹریسٹ وہ کہتے ہیں کہ کتنے اجید لوگوں تو کیا ہے تمہارا مزل ہے کہ آخر معیشت کا بھئیہ کیسے چلے گا جب تک کہ آپ فیکٹرز اف پروڈکشن کو ان کی ریٹر نہیں دیں گے تو نہیں ہم سوچتے کہ ہم باپی کیا جواب ہے اس کا ایک آدمی جب جواب نہیں ہوتا تو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اب وہی لوگ جو اس کے مملک تھے وہ خود پریکٹیکلی اپنے سسٹم میں اس کو انکارپریٹ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی عرض لینے والا ڈیفارٹ کرتا ہے یا کرنے کے مقام پر آ جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی غلطی ہے اس کے حالات ایسے ہیں تو وہ اس کے بارے پہ نرم رویہ اتکار کرتے ہیں اس سے نیگوشیئیٹ کرتے ہیں پاس صورتوں میں معاف کردیتے ہیں میں تجاریش کروں کہ یہی تو اللہ کا رکھاتے ہیں یہی تو اللہ کا رکھاتے ہیں کہ یہ جس کو تم سود کہتے ہو یہ سود نہ صرف یہ کہ غیر اطلافی چیز ہے بلکہ یہ اپریکٹیکل یہ پریکٹیکلی وائبلی نہیں ہے تو یہ بات سچی بات ہے کہ یہ موقع تھا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو چودہ سو سال سے ہماری کتاب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنا ہاں بھی بڑے نعرے لگاتے تھے کہ یہ کرنا ہے اس کے بغیر چلی نہیں سکتا تو آپ خود یہ اطلاف کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بلکو دیکھ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کنمنشنل میں ہاں کچھ استلاحات کچھ کلیر پالیسیز کو اگر آپ انپورپریٹ کر دیں قانون بنا دیں کچھ آڈٹنگ کو بہتر کر دیں اپنے سسٹمز کو اس طرح سے ان لائن لے آئیں کہ جس کے نتیجے میں یہ بات تیر ہو جائے کہ جو مقروض قرض واپس نہیں کر سکتا اپنی تمام تر کوشش اور جانت کے باوجود اس کو اصل کے علاوہ ایک پائی زیادہ دینے پر مجبوط نہیں کیا جائے گا اور وہ بھی تب دے گا جب اس کے لئے دینا ممکن ہوگا یہی قرآن کہتا ہے اور یہی اللہ کی شریعت کا تفاضہ ہے میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں قائل رہا ہوں اور ابھی بھی ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر بری بری بلکل آکھ ہوا ہے کہ اللہ کی شریعت انسان کی فطرت کے مطابق ہے اگر انسانوں کی انسانوں میں سے کسی کو اس سے اختراف نہیں تو یا اس نے اپنی فطرت اور عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا یا اس نے اللہ کی شریعت کو صحیح طرح سے نہیں کیا جب آپ انوں کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس میں مکمل مطالقہ دیں اپنی فولی حالا رسطر اللہ موز کے منطقہ کوئی چاہتی سوال کرنا ہے تو ریٹر بھی بیٹھ کے صدارتی کلمات کے لئے موز کے منطقہ ملتا ہے کارو پینسی دیا ملتا شاکر ملتا ہے بخواہد ورمی مختلون یرا حضرت عیر صاحب دوار مکر وارب چکھا صاحب مجھلی دوستو اسلام علیکم خانچ صاحب کی اتنی خوبصورت اور پرسیح اپلی لیکچر کے بار میرا خیلے میں خلق مکلی دوار ہوگی دیکھنی چونکہ مجھے فرس اپر کہہ تو میں اس میں ہونا ہمارے کافی دوست بخواہد بخواہد اسلامی ملتا کی بخواہد ملتا کی ملتا کی ملتا کی ملتا کی اور کرزے درد کرزے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے جو کرزے ہیں وہ ہم سعود پہ لیتے ہیں عصابدار صاحب نے جو بھی کرزے لیئے ہیں وہ مہنگ اتنی کرزے لیئے ہیں ڈالر لنے اکرومیں انہوں نے آٹھ پرسنٹ پہ کرزے لیئے ہیں ایک پرسنٹ پہ دنیا کا سب سے مہنگا کرزہ لیئے ہیں وہ اتنی کرزہ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میرا ہماری آنے والے نصروں میں دے رہے ہیں میں سعود کے ساتھ تو ان کی بتایا کہ اس میں ہم کتنے مجرم ہیں ہیں کہ ہم بیس کروڑڑ ہیں ہم سعود تو تم نے دے رہے ہیں ہمارے بیٹھرز نے سعود دے دیا ایک سو دس بلین ڈالر کا سعود ہم سب پہ ہے تو میں ان کی سوچتا ہوں کہ انفرادی طور پر جلے میں نے کو پوش کرتا ہوں جی میں سعود نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں اپنے کاروبار ہوں لیکن محباسیت میں مجموعی ہے ایدہ پاکستان میں ایک سو دس بلین ڈالر کا سعود ہو گیا ہے پاکستان کے تو یہ تو میں نے دینا ہے جی تو میں اس میں سعود جو دینا ہے جی میں سعود نہ چاہتے ہوئے بھی دے رہا ہوں آئی ایم ایف سے اورڈ بینک سے ایشیا ڈیولمنٹ بینک سے تو میں بلیل زمہ ہوں جی پاکستان میں کہ میں کو نہیں دے رہا لیکن مرے بیٹھرز لے رہے ہیں سرداری صاحب بھی بشمار سعود کیا سعود کے پر کر دے سعود دار سب ہو کر تو بھی سارا ریکارڈ ٹوڑ رہے ہیں یہ تھوڑا سے ایک خلش ہی ہے کہ جی آفٹر آل بلیل ہوں ایک چیز یوں ڈاکسن میں آپ سے کہ میں سوال چکے سوال کرتا جاؤں تو میں سوال ساتھ ساتھ کرتا جاؤں ہمارا جی ایشو ایک ایک سوال بلکے بات ہو جی ہے کہ زکاة کا اپنے کا اشتیب بڑھا تیر ہے زکاة آپ نے دینی اور بڑا اس میں کوئی کلیریٹی ہے زکاة دینی لیکن ہماری جو امت ہے ہمارا جو لوہ ہے قانون ہے یہ آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے پروفٹس کی اپنی ٹیکس سے رہے ہیں اچھا وہ ٹیکس اچھا خاصا بتیس تیس پرسن ٹیس پرسن ٹیکس ہم بانتا ہے ٹیکس اس کے بعد ہم ساتھے جو کاروبری بیٹھے ہیں جو وہ گورمنٹ کو ٹیس پرسن ٹیکس دے 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 ہیں اس کے بعد جو واپس میں برانٹ دے ہیں اور اچھا پرسن ٹیکس دے ہیں اس کے اوپر گورمنٹ کا کی اور اٹھارا پرسن ٹیکس دے ہیں ٹیکی؟ ڈیوڈنٹ ٹیکس دے ہیں ڈیوڈنٹ ٹیکس دے ہیں دیوڈنٹ پی ایک اچھا پرسنٹ سو ایک ٹوٹل ہم جو ہماری کمپنیاں کماتی ہیں میں ابھی ساتھ کو تے پورٹا چہمائیں آئیو سوالے سے بانتا ہے تو میں اپنی کمائی کا کچاس پرسنٹ حکومت پاکستان کو دے ہیں دیکھیں اس کے بعد تو زکاة تو 2% ہے whereas I am paying 50% of my profits to the state لیکن رکھتو پاکتو تو مجھے یہ بتا ہے کہ کچھ یہ بتا رہے تھے ایک سوال یہ ہے کہ کچھ سکولرز نہیں جو سکولرز نہیں جو کہتے ہیں کہ چی آپ اگر اچھا ہمارے جو بہت نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم زکاة پہ کرتے ہیں شریعت قرآن کا اپن پورا کرتے ہیں لیکن کہ جو ہم ٹیکس شریعت کرتے ہیں یہ کوئی ہم شریعت ضرم نہیں کر رہے میں ٹیکس دیکھے دھائی پرسٹ اپنی انکم پہ ہمارا شریعت تکارہ پورا ہو گیا قرآن کا تکارہ پورا ہو گیا تو ہم سے گورمت بتیس پرسٹ ٹیکس مانتی ہے تو یہ بھی بڑا ایک ہے اور اس وقت اسے ٹاکسا ہماری ٹیکس کلیکشن is one of the lowest in origin ہندوستان کی ٹیکس کلیکشن جو ہم سارے کارو پر دوسر اٹھے ہیں جو ہمارے دشمن اصلی دشمن ہے ان کی ٹیکس کلیکشن جی ڈی پی is 16, 17, 80% ہماری سات پرسٹ ہے ہماری گورمنٹ کے پاس پیسے ہی ہوتا امور چلانے کے لئے فرم کہتے ہیں سٹینٹ کوٹی ہے جناب حضرت وارت ٹیک نہیں ہے سکول ٹیک نہیں ہے وہ ہم مانتے ہیں گورمنٹ سے ٹیکس لیتے ہیں ہمارے پاسٹ نہیں کرتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دیں ہم نے نظرات ہے ایک پس کے پاس آلے ٹیکس گورمنٹ یہ ایک بیرد شرح ہم سے چیزیں مانتے ہیں اور اس کو پھر اس حالتھار مکتے ہیں پھر ہیں پھر دیکھنے ایک پائٹ باس بیار ڈالر خرجانی چیزتاں پاکستان کا ہم نے اپنی بڑی دیفنس بھی کرنا ہے میں ایک سکتے ہیں تو یہ بڑا نقصہ تو انشیوز ان چیز ہے۔ میں ہم کہ تک جائیں گے اور اگر ہم نے ٹیکس دے تھی میری کمپنی میں 50% تو یہ پوسیبل کہ وہ 50% زکاہ جو بندہ ہے بزنس میں میں نے پیئے کر رہا ہے وہ اس کو مائنس کرنے ہے کہ اگر میرا ٹیکس زیادہ ہے تو میں کہ میں ٹیکس زکاہ جو دیئے ہیں 50% وہ ایکشلی میں نے پوچھے زیادہ اپنی میری کمپنی میں پیے کرتی تو میں نے زکاہ سے بھی زیادہ پیے کرتی میں یہ چیز ہیسا میرا حدائی صلوہ میں بات کر رہا تھا ایک اور چیز علامہ کے شہر میں آپ ہیں تو علامہ نے پہلے ایک کتاب دیکھئی تھی وہ وہ کاملی علم و اقتصاد اور علامہ نے انہا کے شہر میں اس میں شویئی تھا علامہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی پسٹی ہی ہے وہ بھوک ننگل بھروپت ہے اور فلانس ہے وہ کہتے تھے کہ اس چکر سے بھائیٹ نہیں آئے گی تو آپ کی ایسے دولپ نہیں ہو سکا وہ سارا فوکس نے انہیں پہلے چیزوں کو اسے پہلے تو بھریجی کے لئے چیزے لگی اور پہلے کتاب دیکھیں نہیں لیکن پہلے کتاب دیکھیں ایک کاملی لیکن لیکن ہمارا نا جی وہ جو کوک، نام، گفلسی اور کلاس سے نقصہ باید نہیں آرہی ہمارے سارے ڈیکیٹرز آ ریٹ ہیں ہمارے سارے ڈیکیٹرز آ ریٹ ہیں ہر ہمارے سارے ڈیکیٹرز دنیا کے ہم جب ایک سو اچھپن دیکھتے ہیں تو بہت سے جب آپ یہ مادہ کے نمبر آتا ہے نا جی کمپیر بڑا در کمچریز پتہ چاہتا ہے ہم ایک سو چالیسے نمبر پہ ہیں ایک سو پچاسے نمبر پہ ہیں تو بلکل ہم پیچھے چلیں گے ہیومن نہیں ہو تو یہ اس کو بھی ڈاک صاحب میرے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دیکھنے اسلامیک سٹیٹ اسلامیک بھول لگے سے پاکستان اور دوسری طرف احلات یہ ہیں کہ ہماری اتنی شریف وضائیتی مفلسید ہیں اور اس کی طرف اور بڑھ دیئے یہ اس کا بھی اللہ کرے کوئی جو نہ نہیں پرحال ہو ایک ڈاک صاحب افراد ازر کی آپ نے مارکی تھی افراد ازر اے جی وہ کرز دیا اس نے چار ٹوڑ تو انہوں نے اٹھارہ بیس ساتھ پا ٹیٹ کیا ازر کی ویلی تو وہ ہی دے گئی پچار پانچ ہے پناہ بڑھ دی ایک اور چیز ہاتھی ہے ہم سپورڈک سٹیٹی ہیں ہمارے کچھ دوست کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رکو میں نہیں دے ہم نے ڈالرز دینے وہ ڈالرز دے دیتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں ہوتا وہ ڈالرز میں کرز دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ڈالرز دیتے ہیں وہ ڈالرز میں آپ واپس کر رہے ہیں یو روز واپس کر رہے ہیں میں ڈالرز کی ویلی تو کیوں کیوں کی تو لوگ میں اگر آپ مار پڑھنی ہیں سات آٹھ دس پرسن ایفریشن ہے ایک ڈالر ترمیشن ہے ایک آف پرسن ہے تو وہ بھی ایک ہے اکباس کہتے ہیں یہ بھی جگڑا ہو جائے ہیں ہمارا یہاں پڑھ ہمارا کرز دینے والوں میں تھی انہوں نے جب پیسے نہیں ہیں تو داؤت سوگ جی سوگ نہیں ہوتا اس میں مدد تیر رہے ہیں اسی دوست نہیں لیکن وہاں پڑھنی میں دوں پچاس پرسن مار پڑھ گئے تو یہ کی تھوڑا سا لکھ سب sen ایش رہے کی انہوں نے جانکہ صلی اللہ کی بھی دیں فیالام ٹھائی دی ہے کھو کو便 پدر تیارہ داتا پڑھ گئے اس کو کی طrollہ جا گئے کیسا تفاہی ہیں چلی لاب Church ارہے آپ کو بہن مشکورہ ہے پہ شیف رہے ہمارا رہے مشار ہے سارے دوس اس طرح انہوں نے ڈالرمرہ زب چیری بھی ہماری رہے بھی کانسٹریشن کی ایتے ہمارا بیاس بے ش sign GOD سب دوست میں دیکھ رہا تھا ایک ایک نمحہ آپ کی تکریم انتہائی مہد ہو کے اور نماغ سے بلچسپی سے سنیں پر ہم شور اسے ہم سارے دوست فیاضیہ ہوں گے راکھ سب آپ کو بہت بہت شکریہ بہت بلیس یو بلکہ مجھے دلائیے جب مشکل سوال دیئے بہت سارے آپ آسان سوال کر دیئے تو آپ پر کیا جاتا آئے ویمہمان کو آپ نے مشکل بتا دیئے ایمیوے میں آئے گی ورے ٹائے کتنا بہت ہے اس کے لئے دے کماز کر دیئے بہت سارے آپ سارے کماز کر دیئے آپ سارے کماز کر دیئے دیئے کماز کر دیئے دیکھیں مختصر میرا جو جوابات میں ہوئیے ہیں کہ سٹیٹ زیول پر دو سوالات مجھے اس سٹیٹ کے معاملے میں سمجھ میں آئے ایک ایک ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر جیلی یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے انسان ایک تکر مند انسان ہے حساس انسان اللہ کے حضور میں جواب دینی سے ڈرنے والا انسان ہے لیکن یہ جاننے کے آپ کے رنگ نے آپ کے اوپر جواب دلی کے پہلو سے اتنا ہی موجھ ڈالا ہے جتنا کہ آپ سار سکتے ہیں جو چیز آپ کے افسنی کپیسٹی سے باہر ہے وہ آپ نے ملائی نہیں کیا لیکن میں اور اپنے والد صاحب کو سنڈال دے سکتا ہوں لیکن یہ کہ وہ جو فیصلے کہے ہیں اس کا کہ کوئی اور نتیجہ دکھلے اس کو میں سے ملائی نہیں نہ ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں تو اسٹیٹ والد صاحب یہ جو کہہی کہ اس کو آپ افسار دار صاحب کو آپ کو جڑی کو لکھ سکتے ہیں لیکن جو کو فیصلہ کی ہے اس میں آپ کیسے افلاتی یا دینی طور پر ملائی سکتے ہیں اس میں اسلامی کیا حل ہے میں سمجھتا ہوں پرابلی میں نے اسلامی بینکنگ کی تعریف میں کچھ دخل کیا یہ ایک اچھا بریک تھرہ ہے جو کیا ہوا سکوک کے نام پر کہ اس میں باقاعدہ ایسیٹس ہوتے ہیں جن کی بیسس پر دوم کیا جاتا ہے اوپیسکی اس کو زیادہ زیادہ آنسٹ ریلیسٹک بنانا چاہیے لیکن اگر آپ کی پوٹووے ہے وہ کوئی فنڈ جنریٹ کر رہی ہے کوئی کسی طرح سے اور ہیں اس میں آپ ذرا ورک آؤٹ کریں گے تو ایک تو آپ اتنا ہی لون لے سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس کپیسٹی یعنی ریل کپیسٹی ایسی اس کے پوائنٹ افیو سے اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹرن کرنے میں بھی پھر جو ریونیوز وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں انہی کو آپ استعمال کریں گے ہمارے آنسٹریٹی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ دردہ در ڈھو لے لکے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پوری قوم زیرے آب آجاتی ہے یا زیرے پرزا ہے دوسری سے بڑی پچھتا زہر آپ نے بیان فرمائی ٹیکس برسز زکاة دیکھئے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک ملک کے شہری ہیں اور ایک شہری ہونے کے ناتے ہمارا اپنے ملک کے نظام کے ساتھ اسی فرد کے ساتھ ملک کے نظام کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ ہم اس کے قانون کو فالو کریں اس کی پابندی میں یہ اللہ کا حکم ہے وہاں بھی ہے جہاں فرمایا حتی اللہ رسول رسول وغلالعمر منکم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے مدانوں کی جو ہمارے عمر کے معاملات میں آہ 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 اور وہاں بھی فرمایا جہاں مالبار فرمایا کہ اپنے معاہدوں کی پابندی کیا چنانچہ صرف پتی پر گاڑی کھڑی کرنا یہ تینی حکم ہے اس کے لیے ہم خدا کیاں چاہتے ہیں بہلکل اسی طرح سے جو دوسرے معاملات ہیں جو حکومت کی یا غزام کی طرف سے آپ کے اوپر لازم کی رہے ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے ان کو ایوییڈ کرنا اسی صورت بھی ایکسیکٹیبل نہیں ہے اور جھوٹ بول کے کرنا تو اور بھی رہا خطرناک ہے خطرناک اللہ کے ہاں جوا طریقے پوائنٹ لیو سے لیکن یہ انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ذرا پھوڑا سا کم ناپسندیدہ بن جاتا ہے جب خود کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ زکاة کو پوری دے دیکھئے اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں میں جو رائے صحیح سمجھتا ہوں اس سے آپ اقتراب کر سکتے ہیں اور یہ پیرٹ آپ کریں وہ یہ ہے کہ ایک تو زکاة صرف ڈائی فیصد نہیں ڈائی فیصد زکاة تو آپ تیس سالانہ سیونگز اور ان اساسوں ایسیٹس پر ہے جو آپ استعمال لے کرتے اس کے علاوہ آپ کی پروڈکشن جس کو کے اس زمانے میں دین نے پشر کے قانون کے دہج جو زکاة دی لازمی کٹوٹی پانچ یا دس فیصد آپ کی پروڈیوز پر یہ تفصیلی بات ہے کہ وہ پانچ ماملے میں ابھی وضاحت کی کمی بھی لیکن قانون موضوع ہے معیشت نے اپنی پروڈکشن کی شکلیں بدل لی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سیونگز پر اپنی پروڈکشن پر اپنے لائف سٹاک پر یا تیسری زکاة ہے جو میں نے مثال بھی جانوروں پر اونٹ پر بیڑ بگرے پر اس پر بھی زکاة دے یہ سب نازم جب آپ زکاة دیں گے تو ٹھیک تھانک زکاة ہو ٹھیک تھانک اس کے بعد اگر کوئی شخص میرے کہنے پر ٹیکس بھی ٹھیک دے گا اور زکاة بھی ٹھیک دے گا تو امیر سال چھانا تو زکاة پر مستح ہو جی سیدری زکاة دے گا ہم اس کے احس کف نہیں رہے اس برد حال سے نمٹ لے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں دو طریقے ہو ایک یہ کہ آپ دیانت دارانہ طور پر زکاة دیں اور دیانت دارہ دیانت طریقے سے ایک سکرمیٹ جھوٹ بولیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ مخصوص نہ بات یہ نہیں ہو رہے یہ دیلیمہ ہے دوسرا طریقہ وہ ہے جو مجھے ابھی تک ٹھیک رکھتا ہے آپ اس سے اگر کر سکتے ہیں اطلاف کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمان عمران وہ مسلمانوں اسے صرف زکاة لینی چاہیے اس نے وہ زکاة نہیں لی اور اس نے اپنے اور انسانی بیور کے کاموں کے دیئے اس نے ٹیکس لے لیا تو اس میں ایک عام مسلمان کا کیا حسول ہے مسلمان کی ذمہ داری تو حکمران کو زکاة دینے یہ بھی بڑی غلط ایمی ہے کہ زکاة ہم نے دی لی نہیں زکاة حسول کرنا حکمران کا حق ہے اس کا فرض ہے یہ اس ہی کا حق وہ اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں مجھولت کرنا ہے تو ہم جو کچھ دے رہیں گے وہ تو ہم اس ہی مد میں دے رہے ہیں آپ اپنی زکاة کو صحیح کلکولیٹ کریں اور اپنے ٹیکسس کو صحیح دیں اور دونوں کے درمیان آپ پقابل کریں اگر آپ نے ٹیکس یادا دے دیا ہے کام کر لیا آپ نے اللہ قرآن میں اور بھی فلچ کرے کام دیا ہے تو جو فرط ہے وہ آپ دے دیں یہ ہی اس کا ورائی سلوشن نظر آتا ہے اور دائر ہے کہ جو آپ نے بیان کرمائی کہ ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن بھی بہت کم ہے وہ بھی اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے اور اس کا بہت 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 کچھ تفصیلات کی انڈیسٹینڈنگ میں کمی ہے مگر یہی اس کا وائد سلوشن ہے ورنہ وہی ہوگا یا لوگ دیانتاری سے ٹیکس دیں گے اور زکاة دیں گے یا لوگ دیانتاری سے زکاة دیں گے پٹیس میں چھوٹ بولیں گے یا دونوں کام دیانتاری سے کریں گے اس کے بعد اللہ کے نام دیں یہی مسائل آپ نے پڑھ آیا